الحمدللہ اعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین حق تعالیٰ کی بینائی کے بیان میں نخل مبارک ہے ہم نے بندگی میاں سید خندمی رضی اللہ عنہ سے چند بار سنا ہے میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک روز مہدی علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا اور مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو حق تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو احکام کہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں مہدی علیہ السلام کے واسطے سے ظاہر ہوں اور نیز فرمایا کہ پھر تحقیق اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے یعنی مہدی علیہ السلام کی زبان سے جو وہی زبانی کی اطلاع سے مبین خرآن ہے اور جو قرآن کا بیان تعلیم رحمان سے کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے رحمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی انسان یعنی مہدی علیہ السلام کو پیدا کیا اس کو بیان کی تعلیم کی یعنی رحمان جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی تو جس چیز کا عالم نہ تھا تجھے اس کی تعلیم کی یعنی خرآن اور ایمان کی تعلیم کی اور اسی طرح مہدی علیہ السلام آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث علم کتاب و ایمان کا عالم اور حقیقت و شریعت و رضوان کا بیان کرنے والا ہے یعنی اس کو معنی کے بیان کا دانہ کیا چنانچہ فرمان خدا ہے کہ پس جب ہم اس کو پڑھے تو تو اس کی خرآن کی اتبا کر پھر تحقیق اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے اس لیے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی حاجت نہ تھی کیونکہ آپ خود عربی تھے اور سننے والے بھی وہی عرب تھے اور امام مہدی علیہ السلام خود عجمی تھے اور آپ کے کل مسابحین بھی عجمی تھے چنانچہ خطوحات مکی میں مہدی علیہ السلام اور صحابہ مہدی علیہ السلام کا ذکر منخول ہے اور وہ لوگ عجمی ہیں ان میں کوئی عربی نہیں ہے لیکن وہ سوائے عربیت یعنی سوائے خوران کے بات نہیں کریں گے اظہار ولایت کا وقت تھا اور اس کا عمل حقیقت پر ہوتا ہے کیونکہ ظاہر شریعت خودد وحی ہے لیکن اس زمانے میں حقیقت کی کمی ہوگی خواجہ کائنات علیہ السلام نے فرمایا تحقیق دین کی ابتدہ اس حال میں ہوئی کہ وہ غریب تھا اور انخریب دین اپنی ابتدائی حالت کی طرف خود کرے گا پس غربہ کو مزدہ ہو اور نیز فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے نامعلوم اس کا پہلا حصہ اچھا ہے یا پچھلا حصہ ماند خول اللہ تعالیٰ کہ یہ خوران مجھ پر وہی کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور وہ ڈرائے گا جو میرے مرتبے کو پہنچا من بلغہ سے مراد مہدی علیہ السلام ہے یعنی وہ جو میری اولاد سے ہے اور جو میرے مرتبے میں ہے نیز بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ رہنہ نے فرمایا کہ جب قرآن کے بیان اور ہدایت پر مقرر ہو جائے تو تفسیر میں دیکھو کہ انہوں نے کیا کہا ہے بیان کے وقت چند تفسیریں موجود رہتی تھی ہر ایک مفسر نے کچھ کچھ کہا ہے بندگی میاں رضی اللہ رہنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کہا اور بعض کے مطالق فرمایا کہ کچھ ٹھیک کہا ہے بعد برادروں نے تفسیروں کو بندگی میاں رضی اللہ رہنہ نے تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر لی بعد پھول دی اور جو مانی کے مشکل تھے بیان فرمایا تمام برادروں اور فرمایا کہ قرآن کا معنی یہ ہے جس طرح سے کہ آپ نے فرمایا اور بعض وقت دیر تک اپنی آنکھیں بند رکھتے اور کچھ نہ فرماتے بلکہ فرماتے کہ دل میں تو معنی آتا ہے لیکن مہدی علیہ السلام سے سننے کے بغیر بیان کرنا دیانت نہیں اور یقین جانو کہ مہدی معود علیہ السلام میں سے ہر ایک مثلا میاں سید خندمیر میاں شاہ نظام میاں شاہ نعمت میاں ملیک جی میاں شاہ دلاور و میاں یوسف میاں سید سلام اللہ میاں شیخ محمد میاں ملیک جی خواجہ میاں خند ملیک میاں بھائی محاجر میاں حیدر میاں سعد اللہ میاں ابراہیم سندھی میاں محمد میاں حسین ناغوری اور دوسرے محاجران مہدی علیہ السلام بھی تھے اور کئی سو طالبان مولا تھے زہر کی نماز کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے محاجرین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ بیان کرو تو تھوڑی دیر تک سب خاموش رہے کسی نے بیان نہیں کیا بعد کھڑے ہو گئے اور ونیز اثر کے بعد ایک دوسرے کو بیان کے لئے کہتے رہے لیکن سب خاموش تھے بیان نہیں کیے اس کے بعد سید سادات سید شہدہ رضی اللہ عنہ نے دیر تک آنکھیں بند رکھی بعد ازان جماعت میں فرمایا کہ بندے کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ بندہ کون شخص ہے کہ مہاجرین رضی اللہ عنہ کے درمیان میں قرآن کا بیان کرے اس خیال کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف بندے کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اے سید خندمیر تم بیان کرو بعد سید الشہدہ میں بیان فرمایا خول اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم و ہدایت اور بغیر کتاب روشن کے پھیر کر اپنے پہلو کو غرور سے تاکہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے دین حق سے نیز توبہ کرنے والے عبادت گزار سنا کرنے والے اللہ کی رحم سفر کرنے والے رکود سجود کرنے والے نیک کام کو کہنے والے اور برے کام سے منا کرنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اور تو مومنوں کو خوشخبری سنا دے اور فرمایا کہ جس شخص میں یہ چھ صفتیں موجود ہوں وہ عمر معروف اور نہیہ منکر کر سکتا ہے بس ہر وہ آدمی جو کسی کو ایسا کام کا حکم کرے جس پر خود عائل نہ ہو تو وہ اس وعید کا مستحق ہے خول اللہ تعالیٰ کا ہے تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو خود نہیں کرتے دوم یہ کہ تم اچھے نہیں کہلا سکتے جب تک توریات و انجیل خائم نہ کرو سوم یہ کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالان کہ تم خران شریف کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اخل نہیں رکھتے عالم وہ ہے کہ عامل ہو ورنہ خیامت کے روز انیز گروہ میں داخل ہوں گے اور ان کے مو سے آگ کے شول نکلتے رہیں گے فرشتے کہیں کہ الہی یہ کون لوگ ہیں تو فرمان ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے آج ان کی یہ سزا ہے اور نیز نخل شریف ہے جو شخص کے اپنے علم کے معافق عمل نہ کرے تو اس کا وائز لوگوں کے دل سے ایسا ڈھل جائے گا جیسے بارش کا خطرہ پتھر سے اور نیز نخل ہے کہ بزرگوں کی عادت ایسی تھی کہ بیان کرنے کے لیے تحریر کو حفظ کرتے تھے باز کا خول ہے بلکہ حق سے خلق کو پہنچاتے تھی انصاف نامہ باب بارہ صفح دو سو اسی تا دو سو چوریسی دو سو